موسیقی 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 ارے مومو یہ تم نے پلاسٹر پہ شاپر کیوں چڑھا رکھا ہے بھئی بھونڈی لگ جائے گی اس کے اندر چھو میں! اہاں! آہ جانو کب سے کہہ رہا ہوں یار ناشتہ بنا دو ناشتہ بنا دو کیوں نہیں جا رہی ہو یار مجھے خالی پیٹ چکر آنے لگے ہیں وہ جو تمہیں کھالی پیٹ آتے ہیں وہ چکر رہے ہیں ہاں جی اچو جی میں سب سمجھتی ہوں آج ناشتہ بنانے کی باری نہ رضیہ کی ہے تب بھی تو ایسے بیٹھی بھی ایک کام چور کہیں گی اور ہم سب بھو گئے میں تین بار کچن میں جا چکی ہوں ماں جی لیکن وہ آنٹی ہے نا وہ ناشتہ بنا رہی ہے ماں پہ میں نے نہیں کھانا اس کو جی کے ہاتھ کا ناشتہ وہ ناشتہ ہمارے لیے نہیں بنا رہی کہہ رہی ہیں کہ پہلے کچن میں ان لوگوں کا ناشتہ بنے گا پھر ہماری باری آئے گی و اِشہ و اِشہ اس کی اتنی جرت میں بھی جاپک اس کو جی تم مزا چکاتی ہوں میں سب خود γہمجھے کھڑا پر گئے اوی ن이�pai اوی نی coordinator اوی نید جاوی زبان اوہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا راال سےب پھوش جدا نشانہ دازدہ زباجد سو جی با جی ایک پراؤنٹھا لے لو خبرتار ہوئے جو مجھے بچی کا ہوتا اور میرے پراؤنٹھوں پہ نظر رکھی ہو تو میں تونے کلے اتنے پراؤنٹھیں کھا جانے ہاں 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 کھوتے پیتے کرانے سے تعلق ہے ہمارا اور تھٹھٹ پراؤنٹھے تو میرے مستقیم کھا جاتے ہیں چو بے مستقیم صرف میرے ہیں بھائی اوہ معاف کر دے ہوئے مستقیم میرے میئے کا نام ہے نہیں تو پھر میرے میئے کا کیا نام ہے اوہ جاؤ جا کے پوچھو اپنے میئے سے مجھے ناشتہ بنانے میں تو ہم کب بنائیں گے ناشتہ ہوں یہ میرا ببرچی کھانا ہے اور جب تک میں ببرچی کھانا ہوں کوئی دوسرا ہی در پھڑک نہیں سکتا وہ کیا ہے رکھ پراؤٹھا چک بھی لے لیا اور جانگوں ہاں ہاں اس دلوں میں چھٹنا نہیں بھائی ناشتہوں نے کھار تو اچھے ہیں ماشاءاللہ چشمے مہارا شمدلے ماشاد آپ کے مہتاب جیسے چہرے پر اتنی ناکوالی میرا چہرہ آپ کو مہتاب پائی جان جیسا لگتا ہے ہم اپنے پڑوسلی مہتاب کی بات نہیں کرنا ہے ہم تو آپ کے چہرے کو فلک والے مہتاب سے تشبیح دے رہے تھے نا ابھی یہ چڑیل فلک کون توبہ 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 ہم تو آپ کے چاند جیسے چہرے کو فلک والے چاند سے تشبیح دے رہے تھے عرض کیا ہے چہرہ ہے یا چاند کا ٹکڑا ہماری پیاری بیگم کا یہ مکھڑا پاڑ میں ڈالو چاند کو بھائی مطلب یہ ہوا سیدھا سادھا مطلب ہے کہ آپ کو ہمارے شیر اس قدر پورا لگا کہ آپ ہم پر کیس کرنے کے لئے وکیل کو بولا رہے ہیں تم پر نہیں مستقیم کار والوں پر کیس کرنا ہے ان کو کسی بھی طرح کار سے نکالنا ہے وہ جو بڑے مہو والے اس کی بوٹی میرے پراؤنٹھے چوری کر کے نازگی ابھی اگر ہم نے پرانے وکیل کو بولا دیا تو وہ پچھلے پیسے مانگے گا جو آپ نے روک رکھے ہیں اچھا او تو کوئی نما وکیل کر لو اس کو فون کرو قرار کو اس سے کو کوئی نما وکیل ابھی میں نے ان کو کار سے نکالنا ہے ویسے کرنی تو بیگم آپ نے اپنی مرضی ہے لیکن عرض کیا ہے کہ اگر پہلے ناشتے کا وندوبست ہو جاتا تو کچھ سکون آ جاتا او چھڑو جی میں نے قسم کھا لیا جب تک یہ منوز مارے اس کار سے نہیں نکل جاتے کھانا پینا بند ارے بیگم آپ اتنا عرصہ بھوکی کیسے نہیں او میں توڑی گال کر رہی ہاں میں نے تو تین چار پراؤنٹھے کھا لیا تھے ایسے ارے بھائی بیگم یہ تو سرہ سر سے آتی ہے ہمارے ساتھ مستقیم فٹا فٹ وکیل کو فون کر کے بلاو جی جو حکم آپ کا مستقیم صاحب نے قرار کو فون کر کے وکیل بلوالیا ہے اب ہم کیا کریں گے نبی بلا لیں اندے اس کو وکیل کو ہم بھی عدیل کو بلا لیں گے عدیل نہیں بھائی وکیل اوہ یہ تو میری تھوپی کی باجی کی بیٹی کی دماد کا نام ہے اوہ ما جی وہ وکیل بلوا کر ہم پر کیس کر دیں گے یار نا میں تو کہتی ہوں ہم اس کو جی سے وہ مانگ لیتے ہیں مافی مانگتی ہے میری جتی میں تو کوئی نہیں مانگتی اس سے مافی میں تو اس سے وہ مانگ رہی ہوں اوہ کیا مومو صاحب صاحب بتاؤ نا وہ ہی جو اشفانک ایک دن پڑوسن سے مانگ رہے تھے موبائل نمبر مانجی موبائل نمبر ہاں ہاں نمبر اس کو جی سے ہم نمبر مانگ لیتے ہیں جمیل وہ کبھی اپنے وکیل کا نمبر نہیں دیں گی مانجی اے تو پھر ہم کیا کریں جو بھئی مانو صاحب اب ہم ہم ان کی ہر حرکت پہ نظر رکھیں گے ہم ان کی ہر حرکت پہ رکھیں گے وہ نظر ہوگی ہاں جی اور آپ تو ایس ایس سپیچلسٹیں نظر رکھنے کے ہاں جی ماں جی جی ماں جی تشریف رکھئے تشریف رکھئے جو جی بیگم تشریف لائیے کا کیا ہوں وہ ہے وکیر صاحب حاضر ہے تو بتائی آنٹی ظلم اور بربریت کی کونسی واردات گھٹی ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا وکیر میاں ظلم مت پوچھئے کتنا ہوتا ہے اس غریب پر میں سمجھ گیا آپ نے مجھے اس ظالم عورت پہ کیس کرنے کے لئے بلایا ہے واقعی آج کل کی خواتین جو ہیں وہ اپنے شوروں پہ بہت زن کرتی ہیں میری اپنی بھی بھی نے چار دن سے مجھے کھانا نہیں دیا ابھی اس کو نوٹیس دے کرا رہا ہوں اگر آپ کہیں تو آپ کی طرف سے ابھی ان پر کیس کر دوں اور چپ کرو پدہ نہیں کی کی بولیا جا رہے وہ دسوجی مستقیم وکیر صاحب آپ کو خلط فہمی ہوئی ہے ہماری جو بیغم ہیں یہ تو محبت اور پیار کا سرچشمہ ہیں لیکن انہیں تو کوئی جشمہ نہیں لگایا وکیر میاں ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پر کیس کرنے کے لئے نہیں بلوایا آپ کو تو پھر کس پر کیس کروانا ہے جلدی بتائیے دیکھیں میرا ٹائم بہت قیمتی ہے ایک ایک منٹ کے چارج کرتا ہوں آپ کو چوتھا منٹ لگاوا ہے میرا پتر اپنی خالہ سے بھی پیسے لے گا ہے کون خالہ کسی خالہ کون میں تری خالہ جیسی نہیں ہوں کار والوں سے پیسے لے گا تو فیض تو میں لوں گا خالہ کھا قسم آپ کی قسم خالہ تو پھر مجھے خالہ کہنے کی کوشش مت کرنا اور اگر بہت زیادہ دل چاہے تو باجی کہہ سکتے ہو بی بی کہہ سکتے ہو کیوں بیگم ٹھیک ہے دوبلا پتلا لگتا ہے پر چہرے سے عمر کا سارا پتہ لگتا ہے بڑا نکا کاکا بن رہا ہے مجھ سے پانچھے سال ہی نکا ہوئے گا بس بیگم اگر آپ کہیں تو ابھی آئی ڈی چیک کر لیتا ہے لگال بھائی لگال اپنا شاکتی کار آپ لوگوں کو کیس کرانے یا بجھا ہوں کرانے 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 پر میرا پتر فیس دی دوں گی آخر کو بہجا آخر کو قرار میری میہ کا رشتے دار ہے سچا ٹھیک ہے اب یہ آدھیک فیس دے دیں بتائیں کیس کس پر کرنا ہے اپنے قرائداروں پھرا اور کس پر ہاں جی آٹھ پراؤنٹھے سویرے سویرے لے کے نسیہ اوپر تو یہ پراؤنٹھوں کی چوری کا کیس ہے پراؤنٹھے سادھا تھے یا بل والے یہ پراؤنٹھے تو بیچ میں آگے یہ لوگ میرے کار پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے بس ان سے مجھے کار خالی کرانا ہے بس اتنی سی بات میں ایسا کرتا ہوں باہر سکون سے بیٹھ کے کیس تیار کرتا ہوں آپ میرے لینا دو کپ چائے پھیج دیں دو کپ کیوں؟ اصل میری بی بی نے مجھے قسم دیا ہے کہ میں کبھی اس کے بغیر چائے نہ پیوں اس لئے جب اکیلا ہوتا ہوں تو اس کے نام کا کپ بھی میں پی لیتا ہوں دو کپ چائے چلو بھئی مستقیم جا کے چائے کے کپ بنا کے دو سے دو ٹھیک ہے جو آپ کا حکم ٹھیک ہے جو آپ کا حکم آپ اوپر کسی ہے؟ ایم پیلوں پر چل کے میرا مطلب ہے آپ ہے کون؟ جی میں واقیل ہوں لیکن آپ یہاں کیوں آئے ہیں یہ نوٹس دیں آپ کو دینے کو دل تا نہیں چاہرہ لیکن کیا کروں واقیل ہوں کام تو کرنا ہے آپ کے لئے نوٹس ہے کہ گھر کالی کریں لیکن اگر آپ نے گھر کالی نہ کیا تو آپ کے اوپر گھر پر قبضہ کرنے کا کیس ہو جائے گا ایک میرے ٹیک میں ٹیک میں ٹیک میں نبیل محمود صاحب ماں جی اچھا پورا گینگ ہے آپ کا کوئی گینگ نہیں ہے فیملی ہے ہم کیا ہوگا جانو نبیل یہ دیکھو آنٹی نے نوٹس بھجوا دیا اوپر او یہ کونہ پھیکا سا بھاول بھول گا جیمز بان جی میرے نام ساکیم سمیر ہے اس بیگ میں کیا ہے آپ کچھ بیچتے ہیں نہیں میں وکیل ہوں نبیل یہ دیکھو جو جی آنٹی نے نوٹس بھجوایا ہے او جانو میں نہیں درتا کسی بھی نوٹس بھوٹس سے میں اس سے بڑا وکیل کروں گا اور پانی کی طرح پیسہ بھاؤں گا پاپا جی سچ ان کے پاپا کی پاس اتنے پیسے ہیں آہ اس کے سوسر کے پاس بہت پیسے ہیں وہ بہت بڑا وکیل کر کے دیں گے ہمیں اتنے سے کیس کے لئے بڑا وکیل کرنے کی کیس بہت ہے یہ کیس تو مجھ جیسا چھوٹا وکیل بھی ہینڈل کر لے گا آپ ایسا کریں مجھے اپنا وکیل رکھ لیں لیکن آپ تو آنٹی کا کیس لڑ رہے ہیں نا ارے میں ایک وقت میں تین چار کیس آرام سے لڑ سکتا ہوں ٹرسٹ می او بھائی ہیلو اسکیوز می مجھ سے بات کر ٹھیک ہے تو ہماری طرح سے بھی کیس تیار کر ہاں دین تو نہ اس کو جی پہ قتل کا کیس ڈال دی میں بڑھل ہوں آنٹی لاؤ جی میں نے کب کہا کہ تو حدیل ہے ابھی تو کہا آپ نے ارے بھائی اس کو چھوڑیں نا یہ تو خام خامے کیا کہ بھول جاتی ہے اس عادت ہے آپ ہماری طرف سے نا نوٹس تیار کریں ٹھیک ہے آپ لوگ میری فیس تیار رکھیں صرف دو لاک روپے ارے بس دو لاک ارے دو لاک کا تو پاپا جی جوتا پہنتے ہیں وہ بھی ایک ہاں پاپا جی کا دوسرا پاہو ایکسیڈنٹ میں کٹ کیا تھا نا اسی بچہ سے او ماں جی میں نے کہا کہ پاپا جی کا ایک جوتا دو لاک کا تو دوسرا بھی دو لاک کا تو دونوں ملا کے چار لاک کا بس تو بھی ٹھیک ہے دو لاک روپے کیش اور پاپا جی کے دو تین جوتوں کے جوڑے مانگوالے میں چلتا ہوں دیکھا جانو انہی کے وکیل کو انہی کے خلاف کر دیا کئیسا شٹ اپ نبی پھرستار روکے جانو چلے ہمارا اس کیے سے کیا تھا اے محمود صاحب او جانو بڑا نور اس میں کون کو آئے محمود صاحب کا نام نہیں ہے تو پہنے لے گیا تو اس میں لکھو چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے چل یار چل سوار چل دنیا نہیں ہے بابا چل بابل بناتے چلتے ہیں دریان کے بارن کو تے ہاں چل بابل بناتے چلتے ہیں سبور کی دے کی جائے انکل، آنٹی، کہا ہے آپ جی ہاں جی ہاں باکیک شاہد، کر دیا کیس جی جی فوراں سے کر دیا یہ لے نوٹیس مگر یہ نوٹیس تو اوپر ان کو دینا تھا انکل آپ سمجھے نہیں ان لوگوں نے آپ پہ بھی ایک کیس کر دیا اس کا نوٹیس آئی ہے ہم پہ کیوں کیس کر دیا بھئی ہم تو مالک مکان ہیں یہ کیس تو علشتا جا رہا ہے میں نے پڑھا ہے نوٹیس بہت کسی کاپل اور بڑے وکیل سے بنوائے انہوں نے اے وکیل میاں، اب کیا ہوگا یعنی ہماری پیاری بیگم کو جیل جانا پڑے گا اے جی، میں کیوں جاؤں گی جیل میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جیل تو نہیں لیکن عدالت ضرور جانا پڑے گا جب تاریخ آئے گی یہ فرمائیے گا تاریخ کب آئے گی میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ دونوں کے مرنے سے پہلے ایک آد پیشی تو ہو ہی جائے لیکن آپ فکر مت کیجئے اس نوٹیس کا میں متوہ جواب بھونا دو کپ چائے بھیجئے بیگم، بلکل پریشان مت ہوئیے آپ آرام سے اس جہان فانی سے پونچ کر جائیے ہم ترہا یہ جنگ لڑ لیں گے ہاں ہمارا خیال ہے چائے بنانی چاہیے فارم جی اے پتل تو نہ مجھے اس زالہ مورت سے بچا لیں میں تجھے چار سو روپے زیادہ دوں گی چار سو روپے نہیں ہاں اگر پاپا جی کے چار جوڑی جوتے مانگوا کے دیں تو بات بنیں دفع کر ان کے جوتوں کو میں تجھے مسعود کے جوتے دوں گی جو ان کے موں سے بڑے بڑے ہیں اچھا ان کے جوتے بھی دو لاک روپے کی ہیں نا نا وہ تو لنڈے بزار کے دو سو روپے کے لیے تھے پھل مجھے نہیں چاہیے آنٹی آپ جائیں ڈسٹرد نہ کریں ورنہ ایک کیس میں آپ نے بھی کر دوں گا اے ابھڑا اے تُو ادھر میرے وکیل کے ساتھ کیا کر رہی ہے خبردار جو تُو نے اسے اٹھرایا یا تمکایا چھو بے یہ ہمارا وکیل ہے بچو یہ ہمارا وکیل ہے بی بی یہ تم لوگوں سے ہمارا کار خالی کرائے گا اور جیل میں چکی بھی بسوائے گا یہ ہمارا وکیل ہے ایسا کیس کرے گا کہ تم قبی نکال نہیں سکے گی ہمیں گھر سے کوئی دوری ہے میں نکال نا یہ ہمارا وکیل ہے یہ ہمارا وکیل ہے اے میں ساتھا وکیل ہے اے بھائی میں دونوں کا وکیل ہوں ہاں دونوں کا وکیل؟ بالکل آپ دونوں کا کیس میں ہی دیکھ رہا ہوں لیکن آپ فکر مت کریں آپ دونوں کا کیس میں بہت امانداری سے لڑوں گا ابھی جائیے مجھے نا تیسرا نوٹس تیار کرنا ہے ٹھیک ہو گیا پر نوٹس پہلے ساڑا تیار کرنے نہیں پہلے یہ ہمارا نوٹس تیار کرے گا پہلے تو ساڑا نوٹس تیار کرے گا اوے ہمارا نوٹس تیار کرنا ہے تجھے سننی رہا دوریا پہلے ساڑا نوٹس تیار کرے گا بھائی سکے میں جاوہاں اونا دے جنادیاں بانکیاں ٹوراں اے بیگم کیا بات ہے اس قدر جنونی کیفیت تاری ہے آپ پر بات کیا ہے اسی کیفیت پر ایک شیئر اٹھ اچھو پر جاؤ جی شیئر سٹو اپنا تو انو پتہ ہے وہ جو ہمارا وکیل ہے وہ اوپر وانوں کا بھی وکیل مانگے کیا اتنا بڑا دھوکا ہاں جی اب کرو اپنے اس نکمے پتی جے کو فون قرار کو اور کو دوسرا وکیل پہ جے اس نے پالٹی بدل لی ہے اچھو اچھو ایک انت یہ کارگ ہے ہلو اگین آنٹ جی پلیز آپنا سائیڈ پہ غصہ تھوک کے نا میری باس تن لے پلیز اپنا یہ بودھی نا دخائی منو مان مان کے نا تیرا میں کچھ اومر کاٹ دیں اگر آپ میری باس سمجھنے کی کوششی کریں میں بھلے ہی ان کا وکیل بن دیا ہوں لیکن میری ساری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ ان کا وکیل بن کے ان کے سارے کیس کی معلومات بھی میرے پاس آگئی ہے اب آپ کے طرف سے جب میں کیس بناوں گا وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ پہلی پیشی میں ہی کیس ہار چائیں گے اچھو ایسے احتیاطرن فرمائیے گا کہ پہلی پیشی کب ہوگی میری پوری کوشش ہوگی کہ دس بیس سال میں کیس پورا نہیں بٹھتے بھائی منو اس ماریا تو دس بیس سال تک یہ لوگ کار رہیں گے وہ تو بجبوری ہے نا اوپر رہیں گے کرایدار بن کے اے نہ مجھے کرایدار چاہیے نہ ہی کرایا چاہیے نا 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 کرایا تو کورٹ کے پاس جائے گا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اے اے گل سنونا ہے وکیل تو یہ کام کر تو ان پہ نہ کوئی چھوٹا کیس پا دے تو ان پہ کیس ڈال کے میرے میرے کی جان کو ان سے خطرہ ہے اللہ بیگمگی کیا کہہ رہے ہیں آپ ہماری جان کو آپ کے علاوہ کس سے خطرہ ہو سکتا ہے اجے چپ کرو جب وکیل تو کیس تیار کر ہونائے گا مزا لیکن جھوٹا کیس بنانے کی میں ڈبل فیس چارج کروں گا آنٹی فٹے مو تیرا ٹھیک ہے لہلین ڈبل فیس آمبر تو ٹھیک ہے دو کپ چاہے میری اردی بھی نہیں بیگم اگر آپ حکم کرے تو آپ کے لئے لال والا شربت بنا کے لاؤں افتلاج قلب کے لئے بہتر ہوتا ہے اس پہ تو لکھ رہا ہے کہ مستقیم صاحب کی جان کو خطرہ ہے اوہ جانو یہ نوٹس ہے یہ مستقیم صاحب کی میڈیکل رپورٹ ہے یہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مستقیم صاحب کی جان کو خطرہ ہے آپ لوگوں سے اہہ ارے ہم سے کیسے خطرہ ہو سکتا ہے بھائی ہم ٹھہرے شریف لوگ ہم نے تو کبھی مکھی بھی نہیں ماری ارے محمد صاحب یہ آپ اپنی بات کریں آپ لوگ درپوک لوگ ہیں میرے ابا جی روشو انگلیوں سے شیر کا شکار کر لیتے تھے بڑے بہدر تھے میری لمبی انگلیوں والے شوہر ہر ہفتے ایک کتا مار کے لاتے تھے اوہ ماں یہ کتا نہیں شیر ذرا کمزور ہوتا تھا اس لئے آپ کو کتا لگتا تھا وقی صاحب یہ تو برکل جھوٹا کیس ہے مجھے معلوم ہے میں نے ہی تو تیار کیا ہے تو بھائی کیوں تیار کیا ہے ہم لوگوں پہ ہم جیسے شریف لوگوں پر جھوٹا کیس کرتے ہوئے کہ میں شرم نہیں آئے گی نے 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 اصلا میں تھوڑا سا بے شرم انسا مو سے بھی لگ رہے ہو تو اے کارکڑ کے بچے اور تو کیوں بھول گیا ہے کہ تو ہمارا بھی وکیل ہے ارے یاد ہے یاد ہے اچھی طرح یاد ہے اتنے بڑے مووالا کلائنٹ پہلی دفعہ ملے کیسے بھول سکتا ہوں یاد ہے تو جھوٹا کیس کیوں بنا کر لائیں آپ خوبصورت آپ ٹنشن مطلعیں میں ہوں نا میں نیچے والوں پہ بھی دو تین جھوٹے کیس ڈالوں گا جھوٹا کیس؟ کیسا جھوٹا کیس؟ یہی کہ مستقیم صاحب نے محمود صاحب پہ جان لے ماں حملہ کیا ہے اور ثبوت کے طور پہ ہم دو چار ہڈیاں توڑے دیں گے محمود صاحب کی خبردار جو میرے میئے پہ وہ لگایا ہوں تو یہ کیس بنا کہ اس کو جی نے جمیلہ کی دونوں ٹانگیں توڑ دی ہے اور میں نے دو منٹ میں اس کی ٹانگیں توڑ دے نہیں ہے دونوں ویسے بھی یہ کام عمام تو کرتی ہے ماں جی چمئے میں جا کے نا ایک طلیتا سو کیس حضر ہوں تب تک آپ پر لے دو کپ چاہے بھی دو کپ چھو بھائی؟ وہ پہ چھلی سین میں بدا دی ہے آپ دیکھ لیجیگا اے پاہی ہم گیا جا دیکھ لیں ابھی اپیسوڈ ہی پورا نہیں ہوا پہ چھلی سین میں دیکھ لیں حجیب آدمی ہے بھائی ہے جی پاپا ہم نے بھی ان پر کیس کر دی ہے آپ فکر نہ کریں میں آپ دیت دیتی رہوں گی آپ کو پاپا اکے بھائی جنو پاپا سے کچھ اور پیسے مگوالی تھی یار وہ جو وکیل ہے نا وہ فیس ڈبل پر ڈبل کیے جا رہا ہے کیا دیا تھا نبیل لیکن بچارے پاپا کب تک کچھ وکیل کے پیسے بھائیں گے اوویسلی جنو جب تک ہم لوگ یہ کیس جیت نہیں جاتے ہیں اس طرح تو میرے پاپا کے لاکھوں روپے ڈوب جائیں گے جنو یہ بات تو ہے تم ایک کام کرو پاپا سے کچھ دفع دے رہے گے کیس کو یار ایک نیا گھر خرید کے دیں ہمیں ہم یہ گھر ہی خالی کر دیں گے شاٹ اپ نبیل جانو میرے ہر ماسٹر پلان پہ شاٹ اپ کہہ دیتی ہو یہ کو اچھی بات نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یار میں پاپا سے گھر کی بات کرنے کا سوچوں گی لیکن میری ایک شرط ہے تمہارے مرنے کے بعد میں دوسری شادی نہیں کروں گا اس کے علاوہ جو بھی کوئی میں مانوں گا فضول باتیں مت کرو نبیل ہم مالک مکان پہ جھوٹا کیس نہیں کریں گے اچھا ہم جھوٹا کیس نہ کریں اور کون لوگ جو آپ پہ جھوٹا کیس کی ہوئے تم یہ چاہتی ہو کہ میرے محمود صاحب جیل جائیں وہ بھی اپنا کیس واپس لے لیں گے اے وہ کیسے میں مستقین صاحب سے بات کروں گی مجھے سمجھدار آدمی لگتے ہیں وہ اچھا میرے علاوہ تمہیں ہر بندہ ہی سمجھدار لگتا ہے بس میری انگٹیلیجنس پہ شک کرنا دوں گے اب تم بولوں گی شٹا نبیل اے میں بولوں گی نبیل بطا بطا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے مستقین صاحب مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے ہم سے ضروری بات کرنی ہے ایک سیکنڈ توقف فرما لے گا ہاں اب بات کیجے کھل کے کیجے دیکھیں اس سب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اے ہوگا فائدہ ضرور ہوگا جب پودوں کو روز پانی دیں گے تو ایک دن کھل اٹھیں گے وہ آپ نے سنا نہیں گلوں میں رنگ بھرے بادن آؤ بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے اور آپ کو ایک دن ہم سے پیار ہوگا کیا ارے آپ تو گھبرا گئیں شیر تھا یہ شیر ابھی ابھی تو آمد ہوئی ہے اچھا دیکھیں میں کہہ رہی تھی کہ اس کیس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا سالوں کی اس عدالت میں چلتا رہے گا اور پھر بھی ہم یہی رہیں گے کرایا ساتھ عدالت میں جمع ہوتا رہے گا اور مفت میں ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے بھئی محترمہ کر تو آپ بہت ہی مناسب بات رہی ہیں لیکن ہماری بیگم کو سمجھانا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے یعنی جوہ شیر لانے کے مترادیف آپ کے لئے کیا مشکل ہوگا مستقین صاحب آپ سمجھا دینا انہیں اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے کاش آپ کی طرح ہماری بیگم کا دل بھی خوبصورت اور نرم ہوتا تو پوری دنیا میں ہمارے فن کا جناب گنگ کا بجرا ہوتا عرص کیا ہے خوبصورت ہو خوبصورت تمہارا دل اور ہماری بیگم کی ناک پر وہ ہی ایک موٹا سا دل داد کے منتظر ہیں آدھاک کا موقع نہیں دیں گی ہاں ہٹوا پیچھے اندر چلو میں داد دیتی ہوں آجو 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 نہیں یہ جو مستقیم تم بار بار بھانے بھانے سے شاعری کے مختلف عورتوں کے نام لیتے ہونا میں نے تم سے ہر سارا ریکارڈ نکلوانا ہے مجھے بتاؤ کون 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 ہے آرے بیگم ہماری بات تو سنیے دیکھئے ہماری تو واحد محبت آپ ہیں آپ شما ہیں ہم پر بانا یہ شما کون ہے رہتی کدھر مجھے اس کا پتہ بتاؤ توبہ 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 بیگم شما تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو عقین کیوں نہیں آتا وہ جو ہے چوئی خوبصورت اس کے ساتھ کیا گپ شپ کر رہے تھے ارے بیگم وہ تو ہمیں بتانے آئی تھی کہ وہ کیس واپس لے رہے ہیں آہ ڈر گئے نا مستقیم بھائی میں تو کہتا ہوں ہم بھی یہ کیس واپس لے رہے ہیں یہ کوٹ کو چہریوں کی اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ان سب کو ادھر رہنے دوں اپنی اکھوں کے سامنے ارے بھی بیگم اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کرایہ عدالت میں جمع ہونے کی بجائے ہمیں بلے گا بھائی بیگم دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم مالک مکان ہیں یہ ہمارے روب میں رہیں گے اور اگر ہم نے کیس کر دیا تو یہ بھی پھر ہمارے مقابل پہ آ جائیں گے آہ ویسے کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو ہوئی تو بیگم بھائی شکر ہے آپ نے عقل کے ناخن دیئے ہاں کس کے ناخن ارے بھائی ہمارے ناخن بڑھ گئے ہیں پاؤں کے بھی اور ہاتھوں کے بھی کل کاٹ دیں گے او چھٹو جی آپ نے یہاں بکواس چلو چل کے کرایہ داروں سے بات کرتے ہیں آئیے پہلے آؤ پہلے تو لے اپنا کیس واپس نا 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 پہلے تو اپنا کیس واپس لے اچھا 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 ایسا کرتے دونوں پارٹیز اپنے اپنے کیس واپس لے لیتے ہیں اسی میں سب کی بھلائی ہے جن کے موڑی سپادہ انٹہائی بہواکوف اور انتہائی بہواکوف اگل سے پیدا لوگ ہیں مطلب می رے کہنے پہ ایک دووسرے پہ پہ کیس کیے جاہے ہیں میں تو ہر عسکر کے نوٹیس کے الگ پیسے لے رہا ہوں دبل پیسے یہاں سے الگ اور وہاں سے الگ اور وہ جو جی آنٹی کے بارے میں آپ دکھا تھا پھلکو ٹھیک آتا انتہائی کنجوس بڑی ہیں لیکن اوپر والے بہت شوڑی ہیں لاکھو رو پہ مجھے ایسے دہ رہے ہیں جیسے میں سچ مجھ کا وکیل ہو امی ابھی کھانا نہیں کھایا میں پھر دیل میں کھاؤں گا کھام کر رہا تھا خدا پھر نبیل بھائی مستگی بھائی محمود بھائی آپ پیار سے ایسے دہ رہے ہیں جیسے بہت دیر سے یہاں کڑے ہوئے ہیں جی جی ہم آپ کا انتظاری کر رہے تھے آپ ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو جائے یہ سب مل کے حسم توفیق آپ پر تشدد کریں گے چلو بہر موسیقی